باہمان الرحیم السلام علیکم ویلکم این نالج انفرمیشن پوائنٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حرافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے جو کوسٹنس ہیں ان کا جواب دھوں گی وہ یہ کوسٹنس ہے کہ ایم میں میں کتنے پیپر میں اپیر ہو سکتے ہیں اور کتنے پیپر آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم میں کے اندر کتنے پیپر پاس کرنا ضروری ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ سپلی کا مت سوچیں اور اپنے پیپرز کی اچھی تیاری کریں دن راتے کر کے تاکہ آپ لوگ سپلی میں نہ بھسیں اس کے بعد پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیاری نہیں ہے تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ لوگ ایم اے کمپوزٹ کر رہے ہیں تو ایم اے کمپوزٹ کرنے کے لیے آپ کے جو 3 سے 7 پیپر ہیں وہ اٹیمٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایم اے کمپوزٹ کے ایڈمیشن بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ پارٹ 1 کے پیپرز کی تیاری کر کے پارٹ 2 کے جو پیپرز کو چھوڑ دیتے ہیں تو کرنلی آپ لوگ ایسا نہ کیا کریں کیونکہ دیکھیں 6 سے 7 پیپر پاس کرنا لازمی لازمی ہے آپ نے ایم اے کمپوزٹ کے ایڈمیشن بھیج دیا ہے تو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ایم اے کمپوزٹ کے حساب سے بنے گا اس میں آپ کے یہ مارجن ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کہ آپ نے پانچ پیپر اولریڈی چھوڑ دی ہیں ان پیپرز کے اندر آپ لوگ ڈسپیر اکاونٹ کیا جائیں گے پانچ پیپرز میں آپ کی اولریڈی سپلی آگئی جن کو آپ نے چھوڑ دیا اس کے بعد جو آپ نے پانچ اٹیمٹ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان میں بھی آپ کی سپلی آسکتی ہے یا نہیں آسکتی یہ آپ کی تیاری پر ڈیبینڈ کرتا کہ آپ نے کس طریقے سے پیپرز دیا اور کس طریقے سے نہیں دیا فرس کریں ہدانہ ہستہ آپ کی ان پانچ پیپرز کے اندر بھی ایک کسی ایک سبجیکٹ میں اگر سپلی آ جاتی ہے تو وہ آپ کے چھوڑ پیپر کاؤنٹ ہو جائیں گے سپلی والے سو آپ کو ایز آ ہول فیل کنسیڈرڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے لہٰذا آپ کو وہ پیپرز سارے کے سارے جو ہے دوبارہ دینا پڑیں گے سو پہتر یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ سپلی میں نہ پڑھیں اٹلیسٹ چھے سے سات پیپر سات پیپر لازمی لازمی اپنے پیپرز کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں اگر آپ ایم اے کمپوزٹ کے اگزامز لے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پارٹ ون یا صرف پارٹ ٹو کے پیپر دے رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ دو پیپر چھوڑ سکتے ہیں ایک پارٹ کے اندر اور تین پیپرز جو ہے آپ کی اٹلیسٹ کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے پھر ان تین پیپرز کے اندر آپ کو کوئی چانس نہیں بنتا فیل ہونے کا جو اور اگر ہم یہاں پر بات کریں ایم اے کمپوزٹ میں پیپر چھوڑ لے گی تو ایم اے کمپوزٹ کے اندر آپ لوگ پانچ پیپر چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ کے پھر پانچ پیپرز ہیں ان کے اندر آپ کا 45% اگریگیٹ بننا بہت ضروری ہے اور ان میں کوئی چانس نہیں آپ کا بچتا کہ آپ کسی ایک میں بھی فیل ہوں ٹھیک ہے پھر جو آپ نے پانچ پیپر اٹیمٹ کیا وہ لازمی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ 45% مارکس آپ کے ہونے چاہیے 45% اگریگیٹ مارکس جو ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ 225 مارکس آپ کے ہونے چاہیے جو آپ نے پانچ پیپر اٹیمٹ کیا ہے ٹھیک ہے سو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی میں 75 آج کسی میں 45 آج ہیں اور کسی میں 40 آج ہیں پھر جس میں 40 مارکس آئے ہیں تو اگر آپ دوسرے پیپر میں 55 مارکس لے لیتے ہیں یا 50 لے لیتے ہیں مارکس ٹھیک ہے سو اس طریقے سے کر کے آپ کے جو ٹوٹل اگریگیٹ ہے وہ اتنا جتنا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 45% ہونا لازمی ہے بے شاق آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک پیپر میں اگر 40 مارکس آگئے ہیں تو پھر آپ کا مست ہے کہ دوسرے پیپر میں آپ کے زیادہ مارکس آنے چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں پارٹ 1 کے اگریگیٹ کی تو اس میں بھی آپ کے 135 مارکس جو ہیں ٹوٹل اتنے آنا آپ کے لازمی ہیں اور باقی جو آپ کے پیپر ہیں وہ پھر سپلی میں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا اتنا اگریگیٹ نہیں بنتا تو پھر آپ جو ہے ہول فیل کنسیڈر کیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے کتنے چانسز ہوتے ہیں پیپر دینے کے آپ کے پاس تین چانسز ہوتے ہیں پیپر دینے کے ٹھیک ہے پہلا تو چانس یہ ہے جو کہ آپ نے پیپر دے دیے اور آپ کی اس کے بعد سپلی آگئی ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک بار میں کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ دوسری بار اور تیسری بار پیپر دی سکتے ہیں جس لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو کمپوزٹ کے حاصل طور پر سٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل بھی ان پیپرز کا رزق نہ لیا کریں کہ وہ اتنے پیپر چھوڑ دیں اور وہ اتنے پیپر اٹیمٹ کر دیں ٹھیک ہے سو اگر آپ کی تیاری نہیں بھی ہے تو آپ پھر بھی کوشش کر کے پیپر کو اٹیمٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سات پیپر لازمی اٹیمٹ کر لیں یا آٹھ اٹیمٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تیاری اتنی ہو جائے کہ آپ اس میں پاس ہو جائے ٹھیک ہے سو آپ لوگ جو ہے ہماری چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو پاسٹ پیپرز مل جائیں گے یا اور بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو کافی زیادہ چینلز ایسے مل جائیں گے جہاں سے آپ کو پاسٹ پیپرز کیس پیپرز جو ہیں وہ مل جائیں گے تو آپ ان کی ہیلپ سے اپنی لیمیٹڈ تیاری کر کے پیپر لازمی دیں ہر پیپر کے اندر فورٹی پرسن مارکس آپ کے لازمی ہونے چاہیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ چالیس نمبر آپ کے لازمی ہونے چاہیں گے تب ہی آپ پاس کنسیڈر کیے جائیں گے اور اوورال جو ہم ٹوٹل اگریگیٹ کی بات کریں وہ جسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کے فورٹی فائف پرسن مارکس ہونے چاہیں گے کیونکہ جو ٹوٹل اگریگیٹ بنتا ہے وہ ٹوٹل اوورال پیپرز کو کاؤنٹ کر کے بنتا ہے جیسے کہ آپ نے اگر ایک پیپر میں فورٹی مارکس نہیں ہے دوسرے میں بھی فورٹی مارکس نہیں ہے اور تیسرے کے اندر آپ نے ففٹی فائف مارکس لے لیے ٹھیک ہے سو آپ کا وہ جو ففٹی فائف مارکس والا جو اگریگیٹ ہے وہ ان کے ساتھ مل کے آپ کو جو ٹوٹل اگریگیٹ ہے وہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اوورسٹی کی طرف سے آپ کو فائف مارکس کی ریلیکسیشن دی جاتی ہے اگر آپ کے فورٹی فائف مارکس میں ہیں تو فائف مارکس یونیورسٹی اپنی طرف سے ایڈ کر دے گی اور آپ کا جو ہے سیکنڈ ڈیویئن کے اندر کاؤنٹ ہو جائے اسی طریقے سے اگر آپ کی فرسٹ ڈیویئن بن رہی ہے اور فور یا فائف مارکس آپ کے کم ہیں تو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو فائف مارکس دے دے جائیں گے اور آپ کی جو فرسٹ ڈیویئن ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ اگر آپ فری اپیور ہونا جاتے ہیں تو ایمی کمپسٹ والوں کے پاس چار چانسز ہوتے ہیں اور جو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے پاس تین تین چانس ہوتے ہیں ایک جیسے کہ آپ نے اٹیمپٹ کر لیا اس کے بعد دو چانس بچ جائیں گے اور جس طرح ایمی کمپسٹ والے ہیں انہوں نے اگر ایک اٹیمپٹ کر لیا تو اس کے بعد ان کے تین چانس باقی رہ جائیں گے سو امید کرتی ہوں کہ اب آپ کا پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا اپنا حیال رکھئے گا اگر چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک مہن سکے اللہ حافظ و امان اللہ